اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے تو جی آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ کیمہ بھریانی ہے اور مجھے بناتے بناتے خیال آیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کر لوں تو یہاں پر میں نے لیے تین بڑے سائز کے پیاس اور ایک بڑی پیالی ڈال کر اس کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اچھا اب یہاں پر ہمارا ہو رہا ہے پیاس فرائی اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا جی یہاں پر ہو رہا تھا ہمارا پیاس فرائی اور میں یہاں پر ڈال دوں گی سابت گرم مسالہ جس میں یہ دارچینی کی سٹیک ہے اور دو بڑی لائچی ہیں کالی مرچ ہے سابت لونگے ہیں یہ سب ڈال کر اس کے ساتھ ہی میں فرائی کر لوں گی اچھا جی یہاں پر ہمارا پیاس ہو گیا ہے فرائی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ کیمہ کیمہ ڈال کر اس کو میں اچھی طرح سے بھول لوں گی پیاز سمنے میں پیاز ج عالتiences پھر کمہ پھر قماش پھر در کرنے کی پیاز پھر میں پھر اکر مسئلہ ہے قیمے کے ساتھ میں لسن۔ پیاس کے ساتھ ، پانی __+, پانی کھکą , پاس اکھککے الول سرگی زیوری ، لسن ۔ پاورڈر کے ساتھ میں نے بھول لیا ساتھی میں مسالے ڈال دوں گی جس میں کٹی لال میرچ ہے دنیا پاورڈر ہے لال میرچ کا پاورڈر ہے نمک ہے زیرہ ہے اور یہاں پر گرم مسالہ اور علو بخارے ہیں یہ ڈال کر میں اچھی طرح سے بھول لوں گی اور ساتھی میں ایدہ ڈال دوں گی تین بڑے سائز کے ٹوماتر لیے اور چھے سے ساتھ ہری میرچے ہیں یہ ڈال دوں گی ساتھی اور اس کو ڈپ کر گرنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے جب تک ہمارے ٹوماتر گر جائیں گے یہاں کو میں نے کور کر کے ٹوماتر کو گرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ٹوماتر ہمارے بہت اچھی طرح سے گر گئے ہیں بہت اچھی طرح سے ٹوماتر گر گئے یہاں پر میں ڈال دوں گی ایک کپ بھر کے دودھ کا یہ ڈال کر پھر سے میں ڈگ کر پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ دودھ جو ہے تھوڑا سا خوشک ہو جائے اور یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا کیمرہ جو ہے بار بار ہل رہا ہے وہ اس ٹینشن میں ہل رہا تھا جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور گھر والے جو ہیں وہ کھانے کے لیے بھی تنگ کرتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ریسپی بھی ریڈی کر لیں تو آپ کو اس تکلیف کا اندازہ شاید ان عورتوں کو ہوگا جو یہ میری بات کو سمجھ جائیں گی ہر کوئی نہیں سمجھو کو بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو مجھے تو کوئی بھی نہیں کرتا اور مجھے خود سے اپنا کیمرہ جہاں منیج کرنا پڑتا اور خود سے بنانی پڑتی ہے اس لیے جو میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے انہیں تو پتہ ہوگا اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں میں ایک کلو چاولو کا بنا رہی تھی یہ بھریانی اور اس میں میں نے تین پاؤں جو ہے کیما لیا تھا یہ بھی میں نے پہلے مینچن نہیں کیا تھا اسی ٹینشن میں مینچن نہیں کیا کیونکہ مجھے تھا کہ میں بس جلدی جلدی سے بنا دوں اچھا جی اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی پانی ڈال کر اور اب اس کو ڈک دیں گے اور چاولو کو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا ہے آدھا گھنڈہ پہلے میں نے چاول بھگو دیئے تھے یہاں پانی کو بوائل آ گیا ہے اب میں چاول ڈال دوں گی جو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھے ہوئے تھے چاول ڈال کر اب اس کو جب تک پانی خوشک نہیں ہوگا ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا جی پانی ہو گیا ڈرائے یہاں پر میں نے دودھ میں تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال دیا یہ میں اوپر سے ڈال دوں گی اور اس کو پانچ سے سات منٹ کا دم لگا دوں گی یہاں پر پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور میں ان کو سرب کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر ہمارے بریانی جو ہے وہ ہو گئی ہے ریڈی اور اس کو میں نے سرب کر دیا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا اس وجہ سے کہا تھا کہ مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور ٹرائے ضرور کیجئے گا اور دل چاہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ اللہ حافظ